رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو زندگی میں ہمیں تین سی سے واسطہ پڑتا ہے چوائز چانس اور چینج ہم نے انتخاب کیا موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی ہم زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں تو پیارے بچو انتخاب کرو بہتر راستے کا کہ کون سے رستے پہ چلنا ہے اگر لاہور جانے ایک رستے پہ پڑ جاؤ گے تو جتنی دعائیں مانگتے رو کراچی کبھی نہیں پہنچ سکو گے اور اللہ نے موقع ہمیں ایک ہی دفعہ دیا ہے کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں بار بار موقع نہیں ملے گا اس لیے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اہد نصرات المستقیم اللہ تعالی ہمیں سیدھا رستہ دکھا لیکن اگر رستے پہ چلنا تو ہم نے اللہ نے تو جو ہے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے تو سیدھا رستہ کیسے منتخب کریں تو اس کے لیے اللہ نے پورا قرآن ہمارے سامنے رکھا ہے پیارے بچوں اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بے شک بہت آسان ہے اس کو سوچ سمجھ کر ایسی زبان میں پڑیں جس میں سمجھ آتی ہو علامہ اکوال نے کیا خوب کہا ہے بتوں سے تجھ کے امیدیں خدا سے انہوں امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے ہم دنیا کی ہر بندے کی بات مان لیتے ہیں نہیں بھروسہ کرتے تو اللہ پر تو اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں تو کنورٹ سیلسیس کیس ٹو فارن ہائٹ سکیل یہ چار آپشنز ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم سیلسیس سے فارن ہائٹ میں کرتے ہیں تو پہلے ہم نائن بائی پائی سے ملٹی پلائے کرتے ہیں اور پھر اس پرادکٹ کے آندر تھرٹی ٹو جمع کرتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں ان میں سے کون سا فارمولا صحیح ہے تو یہ پہلا والا آپشن صحیح ہے جو ہمیں گیون ٹیپریٹر ہوتا ہے اس کو ہم نائن بائی فائی سے ملٹی پلائے کریں گے اور پرادکٹ کے اندر تھرٹی ٹو پلائے کریں گے نیکسٹ جو ہماری پرابلم ہے اس میں ہم نے فارن ہائٹ سے سیلسیس سکیل میں کنورٹ کرنا ہے وہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم فارن ہائٹ سے سیلسیس میں کرتے ہیں پہلے ہم تھرٹی ٹو مائنس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فائی بائی نائن سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور آپ غور سے ان آپشن کو دوبارہ دیکھیں تو آپ کے سال میں کونسی آپشن ہے جس میں یہ فارمولا دیا ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ فارن ہائٹ مائنس تھرٹی ٹو ملٹی پلائے بائی فائی بائی نائن یہ کریکٹ آپشن ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ میں چلتے ہیں آپ نے گیون جو ٹیمپریچرز ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے سینٹی گریڈ میں آنسر ہونا چاہیے وان ایٹین فائرن ہائٹ پلس وان زیرو فائی ڈیگری سینٹی گریٹ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو سب سے پہلے جو فائرن ہائٹ کا ٹیمپریچر ہے اس کو ہم سیلسیس میں کنورٹ کریں گے ہم پھر ایڈ کریں گے تو سٹیک وان میں ہم نے وان ایٹین سے مائنس سٹی ٹو کیا ہمارے پاس ایٹی سکس آ گیا اب ہم ایٹی سکس کو فائی بائی نائن سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس سیون پوائنٹ سیون سیون ڈگری سینٹی گریٹ آ گیا ان دونوں کو سیون پوائنٹ سیون اور وان زیرو فائرن کو ہم نے ایٹ کیا تو ہمارے پاس وان فیفٹی ٹو پوائنٹ سیون سیون سیلسیس آ گیا نیکسٹ ایکسیمپل میں آپ کے سپاس یہ تین پرابلمز ہیں آپ نے ان کو سالک کرنے سب سے پہلے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ابھی جو ہم نے ٹو سٹک پروسس کیا اس سے پہلے فارنہائٹ کو سیلسیس میں کنورٹ کریں خود سے کریں پھر اس کا جواب دیکھتے ہیں یہ تینوں کی جو ہے وہ سلوشن دیا ہوئے کنورٹ فارنہائٹ ٹو سیلسیس اور پھر ایڈ اب ہم نیکسٹ ایک ورڈ پرابلم ہے اس کی طرف چلتے ہیں تحریم جو ہے left her home at 10.20 اے ایم تحریم صبح 10 بج کا 20 منٹ پر گھر سے نکلی she spent 2 hours and 15 minutes at her friend's house اس نے 2 گھنٹے اور 15 minutes اپنی دوست کے گھر گزارے she spent 1 hour and 30 minutes in the library اس نے 1 گھنٹہ اور 30 minute library میں گزارے she spent 40 minutes at the park اس نے 40 minute park میں گزارے تو what time will it be at the end of those activities جب سارے وہ کام کار چکی تو اس وقت کیا وقت ہوگا تو یہ ہم add کر لیتے ہیں hours اور minutes کو تو ٹوٹل اس نے 4 گھنٹے 25 منٹ ان سارے کاموں میں گزارے اور 10 بچ کے 20 منٹ پہ وہ گھر سے نکلی تھی تو ہم نے 35 اس میں add کیے تو ہمارے پاس 14 بچ کے 45 منٹ آگئے تو 14 بچ کے 45 منٹ جو ہے وہ 2 بچ کے 45 منٹ بنتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ 12 بچے کے بعد پی ایم ہو جاتا ہے تو ہم 2.45 پی ایم اس کا answer کریں گے next example جو ہے وہ چودری کی ہے چودری ایک لڑکے کا نام ہے تو چودری needs 45 منٹ to get ready چودری کو تیار ہونے کے لیے 45 منٹ چاہیے اور اسے 10 منٹ چاہیے اپنے کام والے کپڑے استری کرنے کے لیے اور اس کو 10 منٹ چاہیے ناشتہ کرنے کے لیے he needs 10 منٹ to take breakfast اور وہ صبح جو ہے وہ 6 بچ کے صبح کے 6 بجے ہیں it is 6 ایم اور اس نے office پہنچنا ہے and he needs to be at work by 8 30 ایم اسے کام پر 8 بج 30 منٹ پر پہنچنا ہے how much spare time does he have اس کے پاس کتنا فارغ time بچے گا تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے 3 activity اس نے کی 45 minutes 10 minutes اور 30 minutes جب ہم add کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ 25 منٹ بنتے ہیں تو total time جو ہے اس کے پاس 6 سے 8 تک 2 گھنٹے 30 منٹ ہے اور جو ساری اس نے activities کی اس کے لیے اس کے پاس 1 گھنٹہ 25 منٹ ہے پیارے بچوں امیدہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں